سنڈرڈ نوز ڈگری کالیش کے رسائن ویڈیان ویبھاگ دورہ گروہار کو ویبھاگ کے پرثم ادیچ پروفیسر آرڈی سنگھ کے اس ملتی ویکھان کا آئیوجن کیا گیا جس میں بطور مخططی اور مخ وقتہ دین دیال اپادہ گوروپورویشوی دیالے کے رسائن ویڈیان ویبھاگ کے ادیچ پروفیسر اوپی پانڈے رہے اس دوران پروفیسر آرڈی سنگھ کے اس ملتی پر مالیار پڑھ کرنے کے پسچات دی پر جلیت کر کاریکرم کی شروعات ہوئی اس دوران اپسیت شیجکوں نے مانچے سے سمودن کے دوران ان کے جیون پر پرکاش ڈالا اس سمدھ میں گوروپورویشواندادہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد راسد علی نے کہا آپ کے کالیج کے بھی سکتر لوگ جہاں 1964 پر پکستے ہیں شاید یہاں جتے سارے لوگ بیٹھیں اڈیسی جاتے ہیں ایپس پوشکیوڈی وہ سامریج جتنی ساری باتیں ہیں ان میں اگر اور دو چارس دو باتیں جوڑی جائے تو بھی ضروری دی ہم لوگ اڈیسی جاتے ہیں اچھا ہوتا سوڑ دی کلاس میں جانے کے بعد جو باپس آتے تھے پورا اسٹا فائٹہ پا رہتا تھا شاید ہی کوئی رہاں ہو جو اسٹا فائٹہ پا ملے کیونکہ اڈیسی جاتے ہیں کہ پورا تا پورا دو بیٹھے ان کے ساتھ فائٹہ پا رہتے ہیں اور بیگار بات نہیں ہوتی ہم لوگوں کا جب پوز میریشن میں بدلائی کے بیسٹریٹ بارنٹ اس وقت سیکسان نے کہا کہ ہمارے باروں پڑھائی ایورسٹی سے نیچے نہیں ہونی شاہی سبھی لوگوں کو ساتھ پہلے ٹراپک دیئے ایک ساتھ پہلے انہوں نے ٹراپک دسپروٹ کر دیا ہر آدمی اپنا کامی تیار رکھے سیمنار میں جاتے بولتا ہوں اس پہ تمام سکے سکشن پرتے میں ساری تیاری ہو جاتی ہے اسی زمانے میں سیمنار لے ہوا سمجھ اسے چونڈ پر وہ سمجھ چونڈ اسے لکھ کے ڈائیکٹر پرسور آڈی سی عزاہ دے یہاں دی میڈل دے گا صرف آڈی سنگھ لکھا کچھ عزید ہوگا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کسی نے آڈی سنگھ ساہ کو آڈی سنگھ کہا ان کے آگے دیچھے کچھ نہ کچھ نہ ایڈچیکٹی جوڑ کر دیئے ان کا نام لیا جاتا ہے آج بھی جب سنگھ ساہ پرنام آتا ہے تو عزت سے سن چھک جاتا ہے وہ نسٹ پڑھانے کے لئے جو تیار کرنی ہوتی تھی سمنار ہوا کرتا تھا اسی سمنار میں ایک والا یہ ٹر پھاکبر آئے ہمارے سوڈنٹ تھے سی صاحب اس سمجھ چونڈ کے ڈائیکٹر تھے اور میں اسسسنٹ ڈائیکٹر تھا اس میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا ہمارے اس وقت تھی قرآئی شاہر بیئے تک بارکی ساتھ پڑھنے گئے ہیں کیونکہ یہ پہلے سال جنرسی دیلیت میں پڑھانے پہ یہ ہی آئے ہیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سمجھ چونڈ پہ ان لو جو پڑھاتے تھے اس کا ہر حق تے ایک ٹیس ہوتا تھا دو مہینے کا سمجھ چونڈ ہوتا تھا دو مہینے تک ہر ویس میں ایک ٹیس ہوتا تھا آ بات بات ساتھ میں اس میں وہ ہی ہے جس میں جنرے ٹرم پڑھتے ہیں یہ 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 ہی سکول میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ہونہا ہے اتنے ہونہاں آدمی کو ایک چھوٹے سکول میں پڑھانے کے لئے اپنی زندگی قدار دے کسی طرح سے منا سکتے ہیں تو سین صاحب نے امیر سے کہا یہ بہت ہونہاں بھولا لیا جائے ایسی میں ایسیل کے لئے ایسا ہوئے ہم نے کہا کہ اتنا ہوتھار سٹوڈنٹ جو ہمارے ہر ٹیسٹ میں ٹاپ کرتا ہے اگر ان کو ایسیل کے لئے ان کو ایسیل کے لئے ان کو ایسیل کے لئے ایسیل کے لئے ایسیل کے لئے ایسیل دیا گیا ایک سین کی ایسیل کے لئے کئی سانے گھر ایسیل سر جائے ہماری تحہیمت نہیں پڑھی چاہتا تھا کہ پر سماع کام شاہد ہی میں رسی سے جوائن کر دوں تو سن سامر نے کہا میں اسی تحریف کرنے کی لئے بات میں نے یاد کی سن سامرے میں تو بات کرنے کے لئے میں نے کافی ارسا ہمتے زندگی تاں ان کے ساتھ بدا لیا لیکن مستبابی ہمارے باتے سن سامرے جو پرس پرس کے لئے تو انہیں نماز کر دیا کی نہیں ہم تو اس طرح یہ اور بھی ایڈیفٹس کرنے پڑے گی رسی میں یہ پیسہ کنے پرس کے لئے میرا نام ڈاکٹر محمد راشی طنبی ہے میں کیمیسٹری میں ٹیچر ہوں اور کیمیکل سسائیٹی کے اندر میں یہ پروگرام ہے اور میں کیمیکل سسائیٹی کا سیکریٹری ہوں آج ہمارے کالیج میں پروفیسر آڈی سنگھ میموریل لیکچر سریز کا ایک اگلی کھڑی کی روپ میں ایک لیکچر ہو رہا اس میں چیف گیسٹ کے طور پر اس گورکپور ڈی 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 کیمیسٹری کے ہیڈ پروفیسر اوپی پانڈے آیا ہے انہوں نے اپنا لیکچر دیا ہے یہ پروگرام ہم لوگ ہر سال کراتے ہیں ہمارے کالیج میں پروفیسر آڈی سنگھ ایک ہیڈ ہوا کرتے تھے جو اس شہر کیا پورے اسٹر موتر پردیش میں بڑے پوپلر ٹیچر رہے ہیں اور ان کے ڈی ووشن کی وجہ سے آج بھی ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے لیے پروگرام ہو رہا ہے